بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی راز پاکستان میں چاند گرہن لگے گا محترم ناظرین اکرام چاند گرہن کے حوالے سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں چاند کا لگنا سورج کا لگنا چاند گرہن ہونا سورج گرہن ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تو اس کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم آج چاندگرہن کی رات کو اور کل دن کو بھی آپ یہ عمال کر سکتے ہیں جو عمال ہم آپ کو بتانے لگے ہیں اس موقع پر آپ صدقہ و خیرات کریں جتنا ممکن ہو سکتا ہے صدقہ و خیرات کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں ذکر اذکار کریں تصویحات کریں درود پاک پڑھیں اور نماز خصوف ادا کریں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ اللہزین آمان استعینو بالصبر والصلاة اے ایمان والو اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو صبر اور نماز سے مدد چاہو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں جب صبر اور نماز کی پیش کر کے عامال کو آپ اللہ سے مدد چاہیں گے تو انشاءاللہ فوری مدد ملے لیکن یاد رکھیں کوئی بھی تنگی ہو تکلیف ہو غاجت ہو مشکل ہو پریشانی ہو مصیبت ہو کوئی بھی ایسے حالات ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں نماز سے اور صبر سے مدد مانگی جائے صدقہ و خیرات کیا جائے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اذکار کیا جائے نماز پڑھی جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ اکرام کے معمولات سے اہل بیت اطحار علیہ السلام کے مقدس مبارک آمال سے یہی چیز نظر آتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں نماز کا نظرانہ پیش کرتے نماز کا عمل پیش کرتے یہاں تک کہ آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں تو حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام وہ نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں اور ساری ساری رات ذکر اذکار اور تلابت قرآن مجید میں مصروف عمل نظر آتے ہیں تو محترم سامین اکرام ناظرین اکرام آج ہم اس رات کے وقت آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اجز و انکساری کے ساتھ نماز خصوف وہ ادا کریں دو رکھتے اور نماز اشاء کے بعد نماز خصوف اور اس کے بعد پھر ذکر اذکار سورہ کحف کی تلاوت کریں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں سورہ مزمر شریف کی تلاوت کریں سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور چہارکل کی تلاوت کریں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اس کے ساتھ ساتھ آیت القرصی کی تلاوت کریں اور خاص طور پر اس رات کے شائقینِ علومِ روحانیہ کے لیے ایک خاص طوفہ اور خاص گفت لے کے میں حاضرِ خدمت ہوں کہ چاند گرہن کے جو خاص عامال آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے اور آپ کے روحانی معاملات کے ساتھ تعلق ہے اس رات کو آپ کون کون سے عامال کر کے خود عاملِ کامل بن سکتے ہیں وہ ہے نمبر ایک رزق کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھے اور رزق میں فراوانی ہو دولت کی فراوانی ہو اور ہم خوشال ہو جائیں خیر و برکت ہو جائے کرس چڑے ہوئے ہیں وہ اتر جائیں اور رزق بے بہا نصیب ہو جائے تو پھر سورہ توبہ کی آخری دو آیات کو گرہن کے اوقات میں گیارہ سو مرتبہ تلاوت کریں گیارہ سو مرتبہ کتنی مرتبہ سارے جواب تھے مجھے پتا چلے آپ کو سمجھ آرہی گیارہ سو مرتبہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات کو تلاوت کریں یا پھر پہلی آیت ایک سو اٹھائیس اور دوسری آیت ایک سو انتیس کو ایک سو انتیس مرتبہ تلاوت کر لیں پہلی اور آخری آیت کو ایک سو انتیس بار تلاوت کر لیں پورا عمل کرنا چاہتے ہیں عامل کامل بننا چاہتے ہیں تو پھر گیارہ سو مرتبہ ان دونوں آیات کو تلاوت کر لیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پسند کی شادی کے لیے اپنے لیے چاہتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے چاہتا ہے بیٹی بیٹے کے لیے چاہتا ہے یا کسی عزیز کے لیے چاہتا ہے عزیزہ کے لیے چاہتا ہے یا خود آمل کامل بڑھنے کے لیے چاہتا ہے تو پھر وہ پسند کی شادی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا ایک مبارک اسم ہے یا ودودو کیا ہے کیا ہے یا ودودو اسے گیارہ ہزار مرتبہ یا ودودو یا ودودو پڑھ لیں انشاءاللہ اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یہ درود پاک اتنا پڑھ لیں گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک اول آخر پڑھ لیں اور گیارہ ہزار مرتبہ یا ودودو پڑھ لیں انشاءاللہ اسی رات ایک رات میں آپ آمل کامل بن جائیں گے اس کے اور اس کے ساتھ تیسرا عمل جو ہے وہ ہے امتحان میں کامیابی کے لئے جو طالب علم ہیں طالب علم بچے ہیں بچیاں ہیں سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹس ہیں امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں تو گرہن کی عوقات میں گرہن کے عوقات میں وہ یہ آیتِ طیبہ ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھ لیں ایک سو کتنا ایک سو آٹھ مرتبہ حسب اللہ و نیم الوکیل و نیم المولا و نیم النصیر اس آیتِ مبارکہ کو کتنی مرتبہ ایک سو آٹھ مرتبہ یا پھر اس کے ساتھ یہ آیتِ مبارکہ پڑھ لیں سورہ فتح کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا یا پھر سورہ نون والقلم کی پہلی آیتِ مبارکہ نون والقلم یسترون اس کو پڑھ لیں ایک سو نون والقلم وما یسترون اس کو ایک سو آٹھ مرتبہ تینوں آیات ہیں ان میں سے کوئی ایک کا بھی آپ عمل کر سکتے سورہ نون والقلم اور پہلی آیتِ مبارکہ میں نے جو بتائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب اللہ و نیم الوکیل و نیم المولا و نیم النصیر دوسری آیتِ مبارکہ سورہ فتح کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِيْنَا اور تیسری سورہ نون کی سورہ نون والقلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون تو یہ آیتِ مبارکہ ایک سو آٹھ آٹھ مرتبہ آپ پڑھیں امتحان میں کامیابی کے لیے اور دیگر عمال میں کامیابی کے لیے بہت ہی زبردست یہ وصیفہ ہے اسی طرح تیس چوتھا عمل جو ہے وہ جادو جنات کے حوالے سے بندش کے لیے ہے بندش کو توڑنے کے لیے کاٹ کرنے کے لیے اس بندش کے خاتمے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام عاملین کا ہے اور اگر سالک اپنی روحانی درجے کو بڑھانا چاہتا ہے اور مینٹین کرنا چاہتا ہے تو ممکن ہے یہ خود اس کا پیچھا چھوڑ دے اس لیے اس تعدے کامل ہو تو زیادہ اچھا ہے اور مشد ہو تو اور بھی زیادہ اچھا ہے تو پھر یہ کیفیت عمل کی اس طرح ہے کہ سورہ فلک اور سورت الناس سورہ فلک اور سورت الناس انہیں تین سو تیرہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے لیکن اس کے لیے اگر سات مسجدوں کا پانی میسر ہو جائے سات مسجدوں سے پانی میسر ہو جائے اور وہ پانی جمع کر لیا جائے تھوڑا تھوڑا ڈال کے تو وہ سات مسجدوں کا پانی اکٹھا کر کے اس پر یا پھر بارش کا پانی اگر میسر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے یہ بھی نہ ہو تو آپ زمزم مل جائے تو بھی ٹھیک ہے اگر تینوں چیزیں نہ ملیں تو پھر چوتھا ہے کہ فلٹر آئیس پانی ہو اس کے اوپر آپ سورہ فلک سورہ ناس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دیں اول آخر تیرہ تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اس کو پڑھ کے تو آپ پانی پہ دم کریں اور یہ مریضوں کو پلائیں انشاءاللہ شفا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ عمل بہت ہی زبردست ہے بڑا لا جواب ہے چہل کاف کا اسے ایک ہزار دو مرتبہ چہل کاف کو پڑھنا ہے چہل کاف کو ایک ہزار دو مرتبہ آپ سکرین پر ملعظہ فرما سکتے ہیں سکرین کے اوپر یہ آ رہا ہے آپ سکرین کے اوپر دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں زبانی یاد نہ ہو تو آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا ٹیلی فون کر کے بھی آپ کو ہمارے ادارے سے پوچھ سکتے ہیں ابو نعمال رزوی سیفی یوٹیوب چینل کے ٹیم سے آپ اس کو دوبارہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر سمجھنا لگے تو محترم ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ یا قابضو یا قابضو یا قابضو یہ بھی بہت عالی شان وظیفہ ہے اور دشمن کی نابوبی کے لیے دشمن کی ہلاکت کے لیے دشمن کی تباہی کے لیے دشمن کے سامنے آپ سیسا پلائی دیوار بڑھنے کے لیے اور دشمن کا خوف ختم کرنے کے لیے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پچیس ہزار مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو یہ اللہ تبارک و تعالی کا مبارک اسم ہے آپ اس کو پچیس ہزار مرتبہ ورد کریں اول آخر آپ گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھیں سل اللہ علیہ محمد سل اللہ آپ ارساتھ پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کا سواب سبحان اللہ سل اللہ پھر پڑھیں پھر درود پاک پڑھیں پھر درود پاک پڑھیں پھر پڑھیں یہ ورد مبارک آپ اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک کا کر لیں محترم ناظرین اکرام چاند گرہن کی رات کو آپ مضبوط ترین آمال کا فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس وقت کو ضائع مت کیجئے گا ہمارے پاکستان کے اندر جہالت انتہائی عروج پر ہے کہ جی اس رات کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا ڈھمک ہو جائے گا حاملہ عورت کے لیے تو بلکل ہی عذاب بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کو کٹنا لگ جائے چھوری سے آپ نے سبزی نہیں کٹنی پھل نہیں کٹنا آپ نے سونا نہیں ہے آپ نے بیٹھنا نہیں ہے اور حاملہ خاتون کا جہاں اس کو عذیتوں میں مقتلا کیا جاتا ہے وہاں اس کے خاند کو بھی مسئیبت سے دوچار کر دیا جاتا ہے بلکل عذاب میں ڈال دیا جاتا ہے جی آپ نے رات کو چاکو نہیں پکڑنا آپ نے فروٹ نہیں کٹنا آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے وہ نہیں کرنا وہ بھی بچارہ ساری رات چل پھر رہا ہے بی بی بھی ساری رات چل پھر رہی ہے اور یہ ساری جالت پاکستان کے اندر ہی ہے آپ انگریزوں کو نہیں دیکھیں گے انگریز چشمے لگا کے چاند گرین کا نظارہ کر رہے ہو گیر مالک کے جو لوگ ہیں آؤٹ آف کنٹریز وہ چاند گرین ہو یا سورج گرین ہو تو وہ ان چیزوں کی یہ ساری کے ساری بھرمار ہمارے اندر بڑی ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی سے نہیں ڈرتے چاند گرین سے ڈرتے اللہ کے رسول کی نرازکی سے نہیں ڈرتے بلکہ ہمارے بڑوں نے جو گھر کے اندر بڑے ہوتے ہیں وڈیری عمر کے انہوں نے اور زیادہ اس کو ہمارے اوپر نافذ کیا ہوا ہے فرض این قرار دیا ہوا ہے کہ چاند گرین کو بھئی یہ نہیں کرنا اتنا ڈرا دمکا دیا جاتا ہے اتنا خوف زدہ کر دیا جاتا ہے اتنا خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے بلکہ بھئی آپ کو تو چاہیے مسیبت ہو پریشانی ہو کوئی ٹینشن ہو ڈپریشن ہو کوئی کسی قسم کا معاملہ ہو تو بڑوں کا کام ہے ان کی حوصلہ افضائی کرنا اور اس پر تو بقاعدہ طور پر فرمان ہے کہ اگر کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کو مسیبت کے وقت تسلی دے اس کی حوصلہ افضائی کرے اس کو حوصلہ دے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے بڑے درجات رکھے بہت درجات رکھے تو ہم تو ڈرے ہوئے کو اور ڈراتے ہیں اس کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں اتنا خوف میں مبتلا کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ سن سن کا ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا بلڈ پریشن ہو کہاں سے کہاں جلے گا اللہ سے جو ڈرانا ہے وہ نہیں ڈراتے قرآن کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ نراض ہو جائے گا اللہ نراض ہو جائے گا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا یہ نہیں ڈراتے نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کی نراض کی ہو جائے گی یہ نہیں ہم ڈراتے بَيْلَ الْمُسْلِمَ وَالْكُفْرِ تَرَقَ السَّلَاةِ یہ بات ہم نہیں بتاتے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَقْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یہ نہیں ہم بتاتے یہ نہیں بتاتے کہ قرآن سے دوری کے نتائج کیا ہے علومِ اسلامیہ سے ہٹ جائیں گے دینِ اسلام سے ہٹ جائیں گے اس کے نتائج کیا ہے یہ نہیں بتاتے یہ بتاتے ہیں چاند گرین اگر اللہ کیا بچھے تو تیرا پھر ہاں جو ہو جانا ہے تیرا ویاں بھی نہیں ہونا آن جی اگر تیرا ویاں ہویا ہے تیری بیوی اور تو ساری رات چلتے پھرتے رو سورج گرین ہے تو سارا دن چلتے پھرتے رو نہیں میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے قرآن و حدیث سے یہ متصادم ہے یہ بدعات ہیں اور ان بدعات پر یاد رکھو اگر کسی کے ذہن میں آپ نے یہ خوف ڈال دیا میری آواز پوری دنیا میں مسلمانوں تک جاری ہے اگر آپ نے لوگوں کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا اور لوگ اس بات پر لگ گئے تو قیامت تک آپ کے نام عمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا کیونکہ وہ سارے اس بدد کو اپناتے رہیں گے اس کو مضبوطی سے پکڑی رکھیں گے کہ نہیں بڑوں نے یہ کہا بڑوں نے یہ کہا بڑوں نے یہ کہا پھر تو سگرٹ پینے سے چاکو چلانے سے چھری چلانے سے سبزی کاٹنے سے فروڈ کاٹنے سے ڈریونگ کرنے سے کام کاج کرنے سے چولہ جلانے سے کچن میں جانے سے پھر تو سارے انگریز لولے لگڑے ہو جاتے ہیں سارے غیر مسلم لولے لگڑے ہو جاتے ہیں سارے غیر قومیں جن کو ایمان نصیب نہیں ہے وہ سارے لولے لگڑے ہو جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے سب سے زیادہ فوکس قرآن مجید پر کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح آدیث مبارکہ پر کرنا ہے تو اپنا خیال رکھئے گا اور اس رات کو ان عامال کو ضرور کیجئے گا اللہ پاک آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو مجید پر کرنا ہے مجید پر کرنا ہے